ہمارے رسول کی بات سب سنا کرتے تھے پتہ آپ کو ہمارے جو پروفٹ تھے ان کی سب عزت کرتے تھے سب رسپیکٹ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں نا آپ کرتے ہیں رسپیکٹ پیار کرتے ہیں نا دیکھو وہ بھی پیار کر رہے ہیں پیار سے نام لکھ رہے ہیں تو ان کی سب رسپیکٹ کرتے تھے چاہے وہ دشمن ہوں یا دوست ہوں سب ان سے پیار کرتے تھے اس لئے حضرت جابر ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ بات کریں آپ جب بات کریں گے تو پھر قرض ماف ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی کتنا قرض تھا کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ قرض تو یہ ہے کہ بہت سارا ہے اور ہم تعلیم آف کریں گے قرض اور آپ اس سے کہیے اس کے کھجور کا باغ ہے کھجور جیسے درخت لگے نا دیکھو یہ کھجور اس کا ایک باغ تھا ادھر دیکھو میری طرف گارڈن گارڈن ہوتا ہے نا یہ یہاں پر تو سے ہاں جیسے یہ مگر یہ تو ایک دو ہے نا گارڈن میں تو بہت سارے ہوتے ہیں نا بہت سارے تو انہوں میں گارڈن میں بہت سارے ہوتے ہیں ہاں کیا ہوتے ہیں اب ان کو بتا دو مایک دل کیا کہہ رہی ہو تو گارڈن میں بہت سارے ہوتے ہیں ہاں گارڈن میں بہت سارے ہوتے ہیں یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے میرا گلہ سوگیا یہ بات کہتے کہتے تم نے یہ بات اب سمجھی گارڈن میں تو بہت سارے ہوتے ہیں یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں تو گارڈن میں جو کھجورکوں کے بہت سارے درخت تھے نا تو انہوں نے کہا کہ حضرت جابر کے جو گارڈن ہے کھجوروں کا ہمیں اس گارڈن سے اچھی قوالیٹی کے ڈیٹ چاہیے اچھی قوالیٹی کے کھجور چاہیے کیا اچھی قوالیٹی کے کھجور چاہیے ہاں زور سے بتائیں اچھی قوالیٹی کے کھجور چاہیے ہاں پھر ہم قرض ماف کریں گے اچھی کالیٹی کے کیا چاہیے خجور چاہیے اور پھر ہم خرض ماف کریں گے اب جب وہ گئے نا گارڈن میں تو گارڈن میں سوک اچھی کالیٹی کے خجور نہیں تھے نہیں تھے وہاں پر اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں گارڈن میں تو خجور ہی نہیں ہے انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے گارڈن میں تو خجور ہی نہیں ہے میرے درختوں پر تو خجور ہی نہیں آئے ہے تو میرے سرکار مسکرائے اسمائل کیا انہوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اسمائل کیا بچے مسکرائے دکھائیں مجھے پیار سے ایسے آلے چیز 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 تمہیں حسینی آتی کیونکہ تم نے روزہ رکھا بھائے تو حج کے دکھاؤ اور تم کونے والے کونے والے کو حسینی آنی تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائیں اسمائل کیوں اور اسمائل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اگر کوالٹی کی خجوریں نہیں ہیں آپ مجھے لے کے چلئے انہوں نے کہا آپ جا کے کیا کریں گے اب یہاں میریکل آنے والا ہے کیا آنے والا ہے میریکل اچانک عجیب سی چیز دیکھو وہی زفر انکل بھی سن رہے ہیں کتنے غور سے اور ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں شیخ صاحب بھی سن رہے ہیں وہاں پہ اپنے بڑے توجہ کے ساتھ کیے کیا باتیں کر رہے ہیں آمیر پیچھے بیٹھا ہوا ٹھیک ہے تو کیا ہوا وہ کہنے لگے مجھے آپ اپنے گارڈن میں لے کے چلیں جب وہ گارڈن میں گئے تو پتہ ہے ہمارے رسول نے کیا کیا ہمارے رسول نے حضرت جابر کے خجوروں کے باغ میں جو ڈیٹس کا باغ تھا مہا جا کر یہ دیکھو جیسے یہ یہ ہے نا یہ لگاوا ہے میں تمہیں سمجھاؤں جیسے یہ لگاوا ہے نا خجور ہے نا تو ہمارے نبی نے اس خجور کے گرد جو ہیں وہ سیون سیون راؤنڈز دیئے کیا کیا سیون راؤنڈز دیئے سیون راؤنڈز دیئے سیون راؤنڈز ہم جب خانے کعبہ جاتے ہیں امی ابو گئے ہوں گے نا کبھی خانے کعبہ تو خانے کعبہ کے بھی کتنے راؤنڈز ہوتے ہیں سیون راؤنڈز ہوتے ہیں سیون راؤنڈز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں سیون ہے سیون کلرز ہیں ہے نا سیون ڈیز ہیں چیئے نا تو آپ نے سیون راؤنڈز لیے اور جب آپ نے سیون راؤنڈز لیے ادھر سنو ادھر سنو مائک کا جھگڑا بعد میں کردا جب سیون راؤنڈز لیے سیون راؤنڈز لیے ہاں سیون راؤنڈز جب لیے تو اس کے بعد اس پیڑ میں سے ہر کوالیٹی کا خجور نکل آیا ہر کوالیٹی کا ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز زور سے ہونی چاہیے دیکھا ہر کوالیٹی کا خجور نکل آیا اور اتنے سارے خجور گرنے لگے جمع کرتے گئے جمع کرتے گئے خجور ختم نہیں ہو رہے تھے اور سارا کا سارا قرض بھی ادا ہو گیا اور حضرت جابر کا خجوروں کا باغ سب سے بہترین باغ مدینے کا بن گیا سب سے بہترین باغ دیکھا آپ نے اس کو کہتے ہیں میریکل تو آج ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میریکل بتایا جو حضرت جابر کے باغ میں گئے تھے آپ لوگوں نے آنا ہے کچھ سیکھا آپ نے میریکل سمجھا اچھا اس میریکل کے بعد اب آپ کو رسول اللہ سے اور پیار ہوا کیا نہیں ہوا ہاں ہوا زور سے بتایا ایسا ہاں ہوا اچھا سب زور سے کہہ دو پھر ہم لوگ وقفے پہ جائیں گے سب مل کر کو ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے ناظرین اکرام یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھی رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی